جنہ جنہ ہذا ما تمنا فالدنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرامیں ٹیپو سلطان شہید کی ناش کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا اور ایک روایت کے مطابق جب قاضی شہر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا اسے سلطان کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور کرامت ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہوا یوں کہ سخت گرمی کا موسم ہونے کے باوجود فضا میں ایسی بجلیاں کڑکی معلوم ہوتا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ہے گھرچ کڑک اور بجلی کی جمک کے بعد اچانک بارش بھی ہونے لگی ادھر انگریج سپاہی سلطان کو آخری سلام دینے کے لیے اپنی بندوقوں سے ہواوں میں فائر کر رہے تھے لیکن آسمانی کڑک کے سامنے ان کے فائر کے آوازیں دب رہی تھی گویا قدرت کہہ رہی تھی کہ آج ہم اپنے بندے کا آسمان پر تم سے ہزاروں گناہ بڑی توپوں کے آوازوں سے استقبال کر رہی ہیں بارش کا موسم نہیں تھا لیکن آسمان بھی بارش برسا رہا تھا گویا وہ بھی آنسو بہا کر زمین والوں کے غم میں شامل ہو گیا تھا اسی طرح بمبئی میں اسی رات انگریجی فوج کے کیمپ پر بجلی گیری تو اس سے دو انگریج سپائی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے گھروں میں بند لوگوں پر بھی لرزہ تاری ہو گیا بادلوں کی خوفناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے دریائی کاویری میں بھی اس رات خلاف معمول تغیانے آگئی خود سرنگا پٹم میں رہنے والے بڑوں کو کہنا تھا کہ دریائی کاویری میں اس طرح کی تغیانی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اسلام کا یہ فرزن غروبِ افتاب سے پہلے پہلے من و مٹی کے نیچے جنت کے باغوں میں پہنچ گیا اور دنیاوی تھکاوٹ سے فارق ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت پا گیا میکنی دیگری میں پہلے گیا میکنی دیگری میں پا گیا موسیقی